موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے مجھے ای میل کر کے یہ کہا ہے کہ میں آج کل سابق وزیراعظم یا ان کی حکومت کے خلاف باتیں کر رہا ہوں اور مجھے نواز شریف اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرمان کی مبینہ کرپشن نظر نہیں آتی ہے اس حوالے سے میں کوئی سفائی تو نہیں دوں گا لیکن مجھے یہ تانہ بھی دیا گیا کہ شاید میں نون لیگ سے تعلق رکھنے والا کوئی پٹواری ہوں بطلب مختلف قسم کی باتیں کی گئیں ایک تو میں آپ کو واضح طور پر یہ بتا دوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بہرسیت ووٹر یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی پسند کی جماعت یا لیڈر کو اپنا ووٹ دوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں عمران خان کی ذات کے خلاف نہیں ان کی حکومت نہ اہل حکومت نہ اہل وزراء نہ اہل مشیروں کی وجہ سے آج پاکستان معاشی تباہی کے جس دھانے پہ پہنچا ہے یا عالمی سطح پر خارجی سطح پر تنہائی کا شکار ہوا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جبکہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کی افواج کی غیر مشروط ہمایت حاصل تھی سیاہ و سفید کے وہ مالک تھے لیکن انتقام کی آگ میں انہوں نے بجائے معیشت کی اوپر توجہ دینا خارجی تعلقات کو بہتر بنانا دیگر معاملات پر نظر رکھنا انہوں نے صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا جہاں تک کرپشن کی بات رہی تو گزشتہ ساڑھے تین پونے چار سال میں وہ کرپشن کا ایک کیس بھی ثابت نہیں کرسکے ہاں اپنے مخالفین کو جیلوں میں ضرور ڈالا اب کرپشن کے الزامات کا عمران خان ان کے وزراء کو سامنا ہے ان کی اہلیہ کو سامنا ہے ان کی اہلیہ کے سابق شوہر کو سامنا ہے اور ان کی اہلیہ کے سابق شوہر سے پہلی اولاد کو کرپشن کا سامنا ہے اور اگر یہ کرپشن کے الزامات بھی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو یقیناً میں موجودہ حکومت کو بھی مورد الزام تھیراؤں گا اور اگر موجودہ حکومت بھی معاشی صورتحال کو قابو کرنے میں نقام ہوتی ہے تو ظاہرہ ان پر بھی تنقید ہوگی ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے انتظار کیے آتے ہیں جناب اپنے اصل موضوع کی جانب بلاخر ہمارے فواد چہدری نے ایک اعتراف کیا ہے وہ اعتراف آپ کو بتاتا ہوں لیکن فواد چہدری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جنرل پرویز مشرف کے بھی ترجمان رہے یہ یوسف رضا جلانی اور آصف علی زرداری کے ترجمان بھی رہے یہ عمران خان کے ترجمان بھی رہے وفاقی وزیر اطلاع بھی رہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر بھی رہے اور آج کل ایک مرتبہ پھر عمران خان کے سرکاری ترجمان کے طور پر سرکاری سے مراد اب عمران خان کے ذاتی ترجمان کے طور پر وہ اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے فواد چہدری کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے سے انکار کیا باوجود اس کے کہ فواد چہدری نے بہت سے ذرائع سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تر لے کے یہ لیکن انہوں نے ابھی بھی ان کے میری ذاتی معلومات کے مطابق فواد چہدری کے جو رابطے ہیں وہ مولانا فضل الرمان کی جماعت کے ساتھ ہیں اور وقت بتائے گا کہ مولانا فضل الرمان کی ان کو انکار کرتے ہیں یہ اقرار کرتے ہیں لیکن پی ڈی ایم میں فواد چہدری کی کوئی جگہ نہیں ہے فواد چہدری نے اطراف کیا کیا ہے انہوں نے اطراف یہ کیا ہے کہ جب وزیراعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑیاں ہیرے کے بریسلیٹ اور غار وغیرہ ارزاں قیمت پر خریدے اور دبئی میں بیش قیمت پر بیش دیئے ان کا یہ کہنا کہ چودہ کروڑ روپے میں یہ چیزیں بیچی گئیں اس پر فواد چہدری نے یہ کہا کہ شہباز شریف سکتی باتیں نہ کریں کیا ہوا وزیراعظم نے ہاں وزیراعظم نے توشہ خانہ سے گھڑی خریدی یا چیزیں خریدی اور آگے جا کر دبئی میں بیش دی اس میں کیا ہے کونسی بڑی بات ہے اب یہی نہیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر وزیراعظم نے یہ گھڑی پانچ سو روپے میں خرید کے پانچ پرو روپے میں بیش دی اس سے شہباز شریف کو کیا تکلیف ہے یہ وزیراعظم سابق وزیراعظم کی مرضی عمران خان کی مرضی اس میں ان کو کیا تکلیف ہے اب بات یہ ہے تکلیف یا آہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کو ایسی ستی باتیں نہیں کرنے چاہیے یہ ستی باتیں نہیں ہیں معاملہ پانچ روپے یا پانچ کروڑ یا پانچ لاک یا چودہ کروڑ کا نہیں ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ گھڑیاں جو یا جیورات وہ دیئے گے کیا وہ عمران خان کی ذات کو دیئے گے یہ جو قوانین ہے پاکستان میں وہ یہ تصور کیا جاتے ہیں کہ جب کوئی توفہ کسی وزیر حکمران وزیراعظم کو بیرون ممالک سے ان کے حکمران وغیرہ دیتے ہیں تو وہ توفہ ریاست پاکستان کی ملکیت کنسیڈر ہوتا ہے اس کو توشہ خانہ میں جمع کرایا جاتا ہے پھر توشہ خانہ سے اس توفے کو آپ ایک مقرر کردہ قیمت ادا کر کے خرید سکتے ہیں اب یہاں پہ ہوا کیا یہاں پہ یہ ہوا کہ انتہائی کم قیمت پر وہ تحائف خریدے گئے اور اس کے بعد ان کو دبئی میں فروغ کیا گیا اب جس کے ثبوت حکومت پاکستان کے پاس موجود ہے موجودہ حکومت پاکستان کے پاس اب اس میں معاملہ یہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک برادر اسلامی ملک کے شہزادے یا بادشاہ یا جو بھی کہہ رہے ہیں بلی عید نے وہ توفہ دیا تھا اب وہ توفہ اگر تو عمران خان سرکاری توشہ خانہ سے خرید کر وہ گھڑی اپنے بازو پر اپنی کلائی پر بان لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اپنے گھر میں رکھ لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اپنے کسی بھانجے بھتیجے کو دے دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا بھتیجہ تو ہم کہا نہیں ہے بھانجے کو دے دیتے ہوا یہ کہ وہ توفہ توشہ خانہ سے خریدا گیا وہ اس گھڑی کی میں فیلاغ بات کر رہا ہوں اور اس کو آگے دبیج آ کے فروغ کر دیا گیا وہ دو ہی گھڑیاں بنی تھی دنیا میں ایک اس شخص نے جس نے وہ عرب ولی عید یا شہزادے نے بنوائی تھی ایک اس نے اپنے لیے اور ایک عمران خان کو دے لی گھڑی بن بھائی بنا لیا اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ساری زندگی اسی طرح کے حرکتوں میں مشبور رہے ہیں تو وہ گھڑی انہوں نے بیٹی اس عرب شہزادے نے یا ولی عید نے پاکستان کے آرمی چیف سے اس بات کی شکایت کی کہ یہ کیا حرکت آپ لوگوں نے کیا کیونکہ جب وہ گھڑی بکنے کے لیے گئی تو وہ اس گھڑی والے نے جہاں پہ بکنے کے لیے گئی اس نے اس شہزادے کے پرسنل سٹاف کو بتا دیا کہ جناب یہ گھڑی تو بکنے کے لیے آگے اس نے کہا خرید لو اور مجھے دے دو اصل معاملہ یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودری یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کیا وہ گھڑی یا وہ ہار جو عمران خان کو ملا تھا ثابت خاتون اول یا ان کی اہلیہ کو ملا تھا کیا وہ عمران خان یا ثابت خاتون اول نے خود جا کر وہاں پر بیچیں اصل معاملہ تو یہ ہے کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے الزام ہے کہ وہ گھڑی جو ہے گھڑی وہ کسی اور شخص نے وہاں پر جا کر فروغ کی ہے اب وہ اور شخص کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کا صاحب زادہ ہے جو خاور مانی کا سے ان کا بیٹا ہے موسیٰ مانی کا یا ابراہیم مانی کا اب ان کا نام آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی جو ہے وہ اون چودری نے جا کے بیچی ہے کچھ کہتے ہیں ظلفی بخاری نے بیچی ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ یہ جو فرہ خان یا فرد شہزادی یا گوگی برٹ پتہ نہیں چار تو اس کے نام ہیں جو بھی ہے چلیں فرہ کہہ دیتے ہیں فرد یا فرہ اس نے بیچی ہے ابھی تک یہ معاملہ کلیر نہیں وہ گھڑی بیچی کس نے اور اس کی رقم کس نے وصول کی ہے اب یہ تو اطراف کر لیے بہت بڑا اطراف ہے آپ یقین کہ یہ بظاہر آپ کو ممکن ہے یہ بواد چودری اندر سے عمران خان کے خلاف ہوں یا ان کو ٹوبونا چاہ رہے ہو کہ چلو بھئی میں اطراف کر دے تم حساب خان جانے اس کا کام جانے لیکن یہ تو ٹپ آف دی آئیس پر گئے یہ ایک معمولی چیز ہے اب یہ ایک ہفتہ نہیں گزرا اور وقت کا وزیراعظم یہ دعویٰ کر رہا ہے شہباز شریف کہ عمران خان نے یہی حرکتیں کی اب باقی تو معاملات سامنے آ رہے ہیں اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں اب وسل بلوئنگ ہوگی اب حکومت کے پاس لوگ خود آئیں گے جو ان کے پارٹنرز ان کرائم تھے شاید وہ بھی آئیں وعدہ ماف کباب آن کے اور ابھی تک دیکھیں تمام جسے کہتے ہیں نا سٹرکچر وہی ہے کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں کی گئی اور آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ میں ان کو کرپشن کی داستانے نہیں کہتا ممکن ہے یہ اتنا سٹرانگ نہ ہو بات کا بدنگڑ یا رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا ہو لیکن اصل جو چیزیں ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں سر فرست جو تازہ تازہ کیس ہے وہ رنگ روڈ کا ہے راول پنڈی رنگ روڈ کا اس کے علاوہ بے شمار یہ جو سڑکیں بنائی گئی ہیں ان میں جو گھپلے ہوئے ہیں وہ جو سٹے آڈر لیے ہوئے ہیں ملم جبا کیس ہے تونسہ شریف میں ساہی وال میں پاک پٹن میں شیخ پورا میں جو عربوں کھربوں کے گھپلے کیے گئے ہیں جو کانٹریکٹس دیئے گئے ہیں مانپسند افراد کو اور اس کے بعد جو لاہور میں آپ کو یاد ہے نہیں ایک ہوتل میں ایک ہوتل کو شراب کا لائسنس دیا گیا تھا جس میں مبینہ دور پر کتنے عرب روپے اسمان بزدار نے بھیئے تھے یہ تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا فیلال علیہ السلام کے ساتھ مجھے لیجئے اجازت خدا حافظ